بسم اللہ الرحمن الرحیم اپس کوریوں کے باتوں کو م fontاقی line آپ ہوجود پروڈیوزن اب بن چرے گا سوالہுک شد بات اندر ضرورت یا پڑھدوجہ یا کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کلاسٹریڈیوم بیوٹاریکم ہے اور کلاسٹریڈیوم برائٹی جو ہیں یہ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں نیرو ٹاکسنز اور اس کی وجہ سے کیا ہے بہچولیزم ایک ڈیزیز کاز ہوتی ہے اور وہ ڈیزیز کیا ہے نیرو پیرلائٹک ڈیزیز ہے اس میں ہمارے جو سینسز ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں ٹھیکی نا بلڈ بیئن ہو جائے گی پراپر انسان بول نہیں سکے گا اور بھی کیا ہے نروس ریسارڈر آنا چھوڑ ہو جائیں گے اور باڈی ایکٹیوٹیز کیا ہوتی ہے ڈل ہوتی چلی جاتی ہیں فوڈ بان بچولیزم اگر فالوین انجیشن جو فوڈ بان بچولیزم کیسے ہوگی جب ہم بچولائنل نیرو ٹاکسنز انجیسٹ کریں گے جو فوڈ کے اندر آلریڈی بن چکے ہوں گے ٹھیکی نا جب فوڈ کے اندر کلاسٹریڈیوم بچولائنل کے کالونی فارمنگ یونٹ بہت زیادہ ہوں گے تو وہ کیا کر رہے ہوں گے نیرو ٹاکسنز پھر ریلی اور یہ نیرو ٹاکسنز جب ہم ایٹ کریں گے جب وہ خوراک کھائیں گے جس کے اندر آلریڈی نیرو ٹاکسنز پروڈیوس ہو چکے ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا بچولیزم کاز ہوگی بچولیزم دوسرا کلاسٹریڈیوم بچولائنل کی وجہ سے جو انٹسٹائن کے اندر پروڈیوس ہوں گے نیرو ٹاکسنز اس کی وجہ سے بچولیزم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا کلاسٹریڈیوم بچولائنل کیا ہے جو انٹسٹائن کے اندر نیرو ٹاکسن پروڈیوس کر رہا ہوگا اس کی وجہ سے بھی کیا ہے ہو سکتی ہے باچولیزم ہمارے پاس یہاں پہ انفینٹ باچولیزم اور اڈلٹ انٹرسٹائنل باچولیزم آ جاتی ہیں دو چیزیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے نا اور تھرڈ نمبر پہ ہے وانڈ باچولیزم جو انٹرسٹائنل باچولیزم ہے انٹینسنل باچولیزم ٹھیک ہے نا انٹینسنل باچولیزم جس کو ہم بائیو ٹیرریزم بھی بولتے ہیں اب دنیا کے اندر مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے جو بائیو وار ہے وہ سٹارٹ کی کبھی فنگل سپور بھیجے جا رہے ہیں کبھی بیکٹیریل سپور بھیجے جا رہے ہیں کبھی جینیٹیکلی موڈیفائیڈ فوڈز جی ایموز جینیٹیکلی موڈیفائیڈ آرگنیزمز مختلف کنٹریز کے اندر بھیجے جا رہے ہیں کبھی انسیکٹس کے اندر جینیٹیک موڈیفکیشنز لا کے کسی کنٹری کے اندر سپریڈ کیے گئے تو اس سے کیا ہوتے ہیں ڈیزیز کاز ہوتی ہے اور جب ڈیزیز برڈن کسی بھی کنٹری کا زیادہ ہوگا تو وہاں پہ کیا ہے ایکانومک انسٹیبلٹی آتی ہے کیونکہ جب ڈیزیز برڈن ہوگا تو بہت زیادہ جو پیسہ ہے وہ انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر جانا شروع ہو جاتا ہے ان ٹرم اف ویکسینز ان ٹرم اف اینڈیسن اور بھی بہت سارے ہمارے پاس ایسے پیرامیٹر ہیں جن کے تھوڑ کیا ہوتا ہے پیسہ باہر جاتا ہے اور یہی کچھ مختلف کنٹریز مختلف ادوار کے اندر کرتے آئے ہیں کہ ڈیزیز سپریڈ کر کے اس کنٹری سے جس کے اندر ڈیزیز سپریڈ ہوگئی وہاں سے اچھا خاصا پیسہ ویڈرہ کر لیتے ہیں پیسہ ارن کر لیتے ہیں تھوڑ ویکسینز یا دوسری میڈیسنز کے تھوڑ اب جو انٹینشنل باچولیزم ہے انہیسوں کے اندر نائنٹیز کے اندر میڈ نائنٹیز کے اندر ڈاکومنٹ ہوئی اور ٹیرا ڈیسٹ ایکٹیوٹیز ٹھیک ہے نا اب جو ہیپارٹیکلیٹی فوڈ کے دریاب ہو زیادہ بڑھ گئی ہیں ارلی نائنٹینز سے اب تک جو باچولیزم ہے وہ سیریس کنسرن بن چکا ہے فوڈ انڈسٹری کے لیے اور ریگولیٹری ایجنسیز کے لیے کیونکہ اس کی ریزیسٹنٹ پراؤپرٹیز ہیں ٹھیک ہے نا اب پیتھوجین اس پیتھوجین کی کلاسٹریڈیم باچولیزم کی کیا ہے ریزیسٹنٹ پراؤپرٹیز ہیں اور یہ سروائیو کر جاتا ہے بہت زیادہ فوڈ کے اندر گروہ کر سکتا ہے اور جو ڈیزیز پروڈیوز کرتے ہیں وہ شدید قسم کی ڈیزیز پروڈیوز کرتا ہے ٹھیک نا جو ریزیسٹنٹ انڈسپورز ہیں کلاسٹریڈیم باچولینا پروڈیوز کرتا ہے وہ وائیڈلی ڈیسٹریبیوٹیڈ ہوتے ہیں فوڈ کے اندر اور سوائل کے اندر مٹی کے اندر کہاں پہ زیادہ ہوں گے کلاسٹریڈیم باچولینا سپورز فوڈ کے اندر اور بہت ساری فوڈ کے اندر اور سوائل کے اندر موجود ہوتے ہیں امپروپر پروسسسنگ ہے جو پریزر فوڈ کی اس کی وجہ سے بھی کیا ہو سکتے ہیں انڈسپورز جرمنیٹ ہو سکتے ہیں اور ویجیڈیٹیو سیلز جو ہیں کلاسٹریڈیم باچولائنم کے وہ کیا پروڈیفریٹ کر سکیں گے جب پروڈیفریٹ کریں گے دوبارہ جرمنیٹ ہوں گے تو وہ نیورو ٹاکسنز پروڈیوز کریں گے اور یہ نیورو ٹاکسنز کیا کرے گا جب ہم وہ پورا کھا رہے ہوں گے تو باچولیزم کاز کر رہا ہوگا باچولائنل نیورو ٹاکسنز جو ہیں بہت پوائزنس ٹاکسنز ہیں جو اب تک ٹاکسنز جانے جا چکے ہیں ان میں سے اس میں ہمارے پاس اورل روٹ اور ہمارے پاس وانڈ روٹ ہے وانڈ روٹ میں کلاسٹریڈیم باچولائنم کیا کرتا ہے جہاں پہ زخم ہوگا اگر وہاں پہ کلاسٹریڈیم کے سال آئے ہیں تو کیوں کہ جہاں پہ زخم ہوگا وہاں پہ پروٹین ہے وہاں پہ یہ کلاسٹریڈیم باچولائنم گروہ کرنا شروع کر دے گا جب یہ گروہ کرے گا تو وہاں پہ اپنے نیورو ٹاکسنز بھی پروڈیوز کر رہا ہوگا اور وہ نیورو ٹاکسنز کیا ہوں گے ہمارے نرز کے تھوہ ہمارے جو بلڈ میں ٹھیک نا پہ آرٹریز اور بینز کے تھوہ بلڈ میں جائیں گے بلڈ سے ہمارے نروی سسٹم میں جائیں گے اور نیورو پائرلائٹک ڈیزیز کاز کرتے ہوگی جو میدر گوھل ہے فوڈ انڈسٹری کا اور ریگولیٹری انڈسٹری کا ہے ریگولیٹری ایجنسیز کا ہے جو سپورز ہیں اور پرولیفریشن آف ایجیٹیٹیو سیلز ہے کلاسٹریڈیم باچولائنم کے اس کو پریونٹ کیا جائے کسی طریقے سے اور جو پروڈکشن ہے ٹاکسنز کی اس کو روکا جا سکے تاکہ جو ڈیزیز کاز ہوتی ہے باچولیزم اس کو روکا جا سکے اب ہم ریزر وائر کی بات کر لیتے ہیں کہ کلاسٹریڈیم باچولائنم سے زیادہ پایا کہاں پہ جاتا ہے کلاسٹریڈیم باچولائنم وائیڈلی ڈیسٹریبیوٹر ہوتا ہے سوائل کے اندر سیڈیمنٹس آف آشنز اور لیگز کے اندر موجود ہوتا ہے اب جو ٹائپ ای ہے ایکویٹک انوائرمنٹ کے اندر پائی گئی اور اس کو انویسٹیگیٹرز نے ٹائپ ای باچولیزم کے ساتھ اسوسییٹ کیا یہ کہاں سے آئی کنٹیمنیٹڈ فش اور دوسری جو سی فوڈ مارکیٹ ہوئی وہاں سے کلاسٹریڈیم باچولائنم کی ٹائپ ای ڈسکاور ہوئی اور اس کی وجہ سے ای باچولیزم کاز ہوا جو ٹائپ اے اور ٹائپ بی ہیں موسٹ کامن انکاؤنٹرڈ ان فوڈ ایسوسییٹی ویڈ سوائل کنٹیمنیشن ٹائپ اے اور ٹائپ بی جو ہیں سوائل کنٹیمنیشن جو ہے فوڈ کی وہاں پہ پائے جاتے ہیں یونائٹڈ سٹیٹس کے اندر جو ہوم کینڈ ویجٹیبل تھیں موسٹ کامنلی کنٹیمنیٹڈی ویڈ ٹائپ اے اور ٹائپ بی کے ساتھ زیادہ کیا تھیں کنٹیمنیٹڈ تھیں کلاس ٹیڈیم باچولائنم ٹائپ اے اور ٹائپ بی جو ہوم کینڈ ویجٹیبل تھیں امریکہ کے اندر ان میں زیادہ پایا گیا لیکن یورپ کے اندر یہی کلاس ٹیڈیم باچولائنم کی جو ٹائپ اے اور ٹائپ بی ہے میٹ پروڈکٹ کے اندر آئی ٹھیک ہے نا اور امپورٹنٹ ویکل پروف ہوئی فوڈ بان کلیے آپٹیمنیٹ گروٹ کنڈیشنز اگر ہم دیکھیں ڈیروڈکٹ کے لیے آپٹیمنی Judah پروٹنٹ کے لیے پروٹیولائٹک سٹی ہی اسہاء مسکل کا لیے نا اے ن ن اے ٹائپ بی کیلے کیلیے تھرڈی فائی ڈگری سنتی گریڈ ہی ہے اور عمار گروٹیولائٹک سٹینز کے لیے 26 to 28 دگری سینٹی گریڈ پروٹیولائٹک پروٹین بریکنگ ہمارے پاس جو سٹینز ہے ان کے لیے 35 دگری سینٹی گریڈ نان پروٹیولائٹک ٹائپ جو ہمارے پاس ہیں وہ بی ای اور ایف ہیں یہ ٹاکسن پروڈیوز کر سکتی ہیں ریفریجریشن ٹیمپریچر پہ 3 to 4 دگری سینٹی گریڈ کے اوپر ٹھیکی نا نان پروٹیولائٹک سٹینز کیا کر سکتی ہیں 3 to 4 دگری سینٹی گریڈ کے اوپر بھی ٹاکسن پروڈیوز کر سکتی ہیں جو نان پروٹیولائٹک سٹینز کے ٹاکسنز ہوں گے وہ میکسیمم پوٹینشل ٹاکسیٹی کا شو نہیں کرتے جب تک وہ ایکٹیویٹ نہ ہوں ٹریپسن کے ذریعے ٹھیکی نا ٹریپسن میکنیزم کے درور جب تک نان پروٹیولائٹک نیورو ٹاکسن ایکٹیویٹ نہ ہوں تب تک وہ کیا کرتے ہیں میکسیمم پروٹینشل شو نہیں کر سکتے ہیں جبکہ جو پروٹیولائٹک ہمارے پاس ٹاکسنز ہیں وہ فولی یا ٹھیک نا کلوز ٹو فولی ایکٹیویٹڈ فارم کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہ میکسیمم نیورو پیرولائٹک ایکٹیویٹی شو کر رہے ہوتے ہیں جو گروت لیمیٹنگ فیکٹر ہے پی ایچ ہے فائیو ہے اور مینیمم گروت سوڈیو کلرائیٹ گنسنریشن ہے وہ 5% حیم اگر ہم آپٹیوم گروت کنڈیشن کی بات کریں تو ہمارے پاس جو پروٹیولائٹک سٹینڈ ہیں اس کے لئے کیا ہے 35 ڈگری سینڈگیریٹ آپٹیوم ٹیمپریچر ہے اور جو نان پروٹیولائٹک سٹینڈ ہیں اس کے لئے کیا ہے 28 6-28 ڈگری سینڈگیریٹ جبکہ نان پروٹیولائٹک سٹینڈ 3-4 ڈگری سینڈگیریٹ پہ کیا کرتے ہیں نیرو ٹاکسنز پروڈیوز کرتے ہیں پی ایچ جو فائیو پی ایچ ہے یہ سوٹیبل ہے بلو فائیو کیا کر سکتے ہیں یہ گروہ نہیں کر سکتے ہیں کلاسٹریڈیوم باچولائنم اور ٹاکسن پروڈیوز نہیں کریں گے اور جب کنسنریشن آپ بڑھا دیں گے سوٹیوم کلورائیڈ کی فائی پرسنٹ سے تب بھی کیا ہوگا کلاسٹریڈیوم باچولائنم کے پروڈکشن سٹاپ ہو جائے گی لیتھل ڈوز کی اگر ہم بات کریں لیتھل ڈوز ایک ایسی ڈوز ہوتی ہے جو ایک خاص پاپلیشن کو کیا کرتی ہے کل کر دیتی ہے اب ایکسیپسنل فیچر جو باچولین اوجینک کلاسٹریڈیا کے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کریکٹریسٹ نیرو ٹاکسن پروڈیوز کرتا ہے جن کی ایکسٹر آرڈینیری پروٹینزی ہوتی ہے ہیمن اور انیملز کے اندر ڈیزیزز کاز کرنے کی جو باچولائنل نیرو ٹاکسن ہیں وہ موسٹ پورٹین ٹاکسنز ہیں جو اب تک جانے جا چکے ہیں اور ہیمن انٹروینشن ڈوزز جو ہیں زیرو پائنٹ ون ٹو ون نینو گرام پر کلو گرام آپ باڈی ویٹ ہے اگر کوئی شخص سیونٹی کےجی کا ہے تو اس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ زیرو پائنٹ ون کو آپ سیونٹی سے ملٹیپلائی کر لیں گے اتنے نینو گرام اگر جتنا بھی زیرو پائنٹ سیون آئے گا یا سیون نینو گرام آ جائے گا یا ون نینو گرام کے گرام بات کر لیں تو سیونٹی سے ملٹیپلائی کر دیں گے سیونٹی نینو گرام آ جائے گا یہ کیا ہے لیتھل ڈوز ہے یہ کیا کر دے گی کل کر دے گی جو فیفٹی پرسنٹ لیتھل ڈوز ہے مطلب کہ فیفٹی پرسنٹ پاپلیشن کو جو ڈوز کل کر سکتی ہے وہ ٹوینٹی گرام سویس ویبسٹر کے اندر ماؤس کے اندر دیکھا گیا جس کا وزن اٹھارہ سے بائیس گرام تھا اس میں سیونٹی سیونٹو ٹین پی کو گرام فار موسٹ پیوریفائیڈ باچولینل نیرو ٹاکسنز ٹھیک ہے نا ٹوینٹی گرام سویس ویبسٹر جو ماؤس تھا اس کے لیے جو نیرو ٹاکسنز کی لیتھل ڈوز تھی الڈی فیفٹی تھی ٹھیک ہے نا فیفٹی پرسنٹ پاپلیشن کو کل کرنے کے لیے جو ڈوز ریکوارڈ تھی ایک جو پی کو ہے وہ ٹین ڈیز ٹو پاپر مائنس ٹویلو کے برابر ہوتا ہے ٹین ڈیز ٹو پاپر مائنس ٹویلو آپ زیرو 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 مائنس میں لگا لیں دیکھ لیں کتنی چھوٹی اماؤنٹ ہے جو کیا کر سکتی ہے فیفٹی پرسنٹ پاپلیشن کو کل کر سکتی ہے اگر ہنڈرڈ ریٹس ہیں تو ان میں سے اتنی مائنیوڈ ڈوز کھانے سے کیا ہوں گے فیفٹی ڈو ریٹس کل ہو جائیں گے اس کے لئے ماؤس بائیو سے بہت اچھا میتھڈ ہے اور اس سے کیا کیا جا سکتا ہے ایکٹیوٹیز کو اور باجلائنل نیرو ٹاکسنز کی جو کلینیکل سیمپلز ہیں ان کو جج کیا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے باجلائنل نیرو ٹاکسنز کے انیوزر فیچرز پروٹین ٹاکسنز کے یہ ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے اورل روٹ کے ثورت کیا کرتا ہے موسٹلی ڈیمیج کاز کرتا ہے اور ایسٹی میٹیڈ یا ایلڈی ہے 0.1 to 1 مایکرو گرام پر کلو گرام ہے اورل ٹاکسیٹی ویری کرتی ہے سیرو ٹاکس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے کہ باجلائنل نیرو ٹاکسنز کونسی سیرو ٹاکسنز پروڈیوز کر رہی ہے اور جو ٹاکسک فوڈ ہوگی کنزیومڈ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اورل ٹاکسیٹی کہ فوڈ جو نیرو ٹاکسنز فوڈ کے اندر زیادہ پروڈیوز تو نہیں ہوئے تھے یا پھر کیا ہوگا سیرو ٹایپس کہ کونسی سیرو ٹایپس ہے جو نیرو ٹاکسنز پروڈیوز کر رہی ہوتی ہے اور جو پریزنس آف فوڈ ہے الکوہل انٹسٹائنل ٹریک ہے یہ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اورل ٹاکسیٹی ایکو ٹھیک ہے نا اورل ٹاکسیٹی کونسے فیکٹر پر ڈیپینڈ کرتی ہے سیرو ٹایپس آپ بچولینل نیرو ٹاکسنز ٹاکسن فوڈ کنزیومڈ اور پریزنس آف فوڈ اور الکوہل انٹسٹائنل ٹریک کے اندر میکنزم ہا پہتھا جنیسٹی کیا ہے بچولینل نیرو ٹاکسنز جو ہیں سرکولیشن سسٹم سے انٹر ہوتے ہیں سرکولیٹری سسٹم سے کیا ہوں گے انٹرسٹائنل ٹریک سے انٹر ہوتے ہیں جب ہم کھراک کھاتے ہیں تو کھراک سب سے پہلے کیا ہوتی ہے بریکڈاؤن ہوتی ہے جسے ہم میسٹیکیشن کہتے ہیں ہمارے ٹیت کیا کرتے ہیں کھراک کو چباتے ہیں چبانے کے بعد سٹرومی کے اندر جائے گی وہاں پہ کیا ہوتی ہے مزید ڈائیجیشن ہوتی ہے ڈائیجیشن کے بعد سمال انٹرسٹائن میں ایبزاربشن ہونا شروع ہو جاتی ہے ویل آئی کے ٹھیک نا چھوٹی چھوٹے ہیئر لائک سٹرکچر ہوتے ہیں ویلس وہاں سے کیا ہوگی فوڈ ایبزارب ہونا شروع ہو جائے گی تو نیورو ٹاکسنز بھی کیا ہوتے ہیں وہاں سے ایبزارب ہو جائیں گے جب ایبزارب ہوں گے تو بلڈ سٹیم کا حصہ بنیں گے بلڈ سٹیم کا حصہ بنیں گے اور پھر کیا کریں گے نرویس سسٹم کو انفیکٹ کر رہے ہوں گے کیا ہوں گے سرکولیشن سسٹم سے کیا ہوں گے انٹرسٹائنل باچولیزم سے کیا ہوتے ہیں انٹر ہوتے ہیں یا پھر وانڈ انفیکشن سے انٹر ہوتے ہیں جب کیا ہوتا ہے وانڈ باچولیزم ہوتے ہیں جب ایک دفعہ سرکولیشن سسٹم کے اندر انٹر ہو گئے یہ جو نیورو ٹاکسنز ہیں کیا کریں گے بائنڈ کر لیں گے اور انٹرلائز ہو جائیں گے ٹارگٹ نروز کے اندر ٹارگٹ نروز کے ساتھ کیا کر لیں گے بائنڈ کر لیں گے اور پھر اس کے اندر داخل ہو جائیں گے پرائیمرلی کولینر جک نرو ٹھیک ہے نا اینڈنگ کے اندر یہ کیا ہوتے ہیں داخل ہوتے ہیں کولینر کیا ہے ایسی ٹائل کولائن ریلیزنگ جو نرو ہے اس نرو کے اندر کیا ہوتے ہیں نرو اینڈنگ کے اندر نیرو مسکلر جنسن کے اوپر یہ انٹر ہو جاتے ہیں اور وہاں جا کے بائنڈ کر لیں گے بچولائنل نیرو ٹاکسنز جو ہیں نرف سے ملٹی سٹیپ پروسس ہیں انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے بائنڈنگ تو ریسیپٹر پروٹین اینڈ لیپٹ گینگلیو سائیڈ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں یہ نیرو ٹاکسنز کیا کریں گے ریسیپٹر پروٹین سے اور گینگلیو سائیڈ کے ساتھ بائنڈ کر لیں گے پھر یہ کیا کریں گے انڈو سائیٹوسس کے ذریعے انٹرنل آئیز ہو جائیں گے تھرڈ سٹیپ میں کیا کرتے ہیں یہ ٹرانس لوکیٹ کرتے ہیں کیٹلائٹک پروٹینز کو نرف سائیٹوسول کے اندر فورٹ سٹیپ میں کلیویج آف نیورونل سبسٹریٹس ہے ایس این اے آر ای اپریٹس کے دھو ایس این اے اپریٹس کیا ہے یہ ایک ایسا اپریٹس ہے جو کیا کرتا ہے جو انٹرنل میٹیریل ہوگا نرز کے اندر اس کو کیا کرتا ہے یا کامپوننٹس ہوں گے یا کیمیکل سبسٹرانسز ہوں گے ان کو ریلیز کرتا ہے جب یہ کیا کر دیں گے کلیویج کر دیں گے تو یہ ایس این آر ای میکنیزم کام کرنا شوڑ دے گا جب ایس این آر ای میکنیزم کام کرنا چھوڑ دے گا تو یہاں پہ ایسٹائل کلائن پروڈکشن بھی سٹاپ ہو جائے گی جب ایس ایٹائل کلائن پروڈکشن سٹاپ ہو جائے گی نیورو ماسکولر جنکشن کے اوپر تو مسل ایکٹیویشن ایس ایٹائل کلائن کیا کرتا ہے مسل ایکٹیویشن کرتا ہے جب اس کی پروڈکشن سٹاپ ہو جائے گی پھر کیا ہوگا فلیسیڈ پیرالائسز ہو جائے گا باچولیزم کا ٹھیک ہے نیورو ماسکولر جنکشن کے اوپر جب ایکٹیویٹی ہی روک جائے گی تو پیرلائز سے شروع ہو جاتا ہے اس طریقے سے کیا کرتے ہیں کلاس ریڈیم باچولائنم باچولیزم کاز کرتے ہیں کلینیکل اسپیکٹس دیکھیں سائننٹ سیمٹمز دیکھیں جو فوڈ وان باچولیزم ہے فوڈ جو کنٹیمنیٹڈ فوڈ ہوگی جس کے اندر پری فارمڈ ٹھیک ہے نا یا آلریڈی کیا ہوتے ہیں نیرو ٹاپسنٹ پروڈیوز ہو چکے ہوں گے وہ آتے ہیں تو اس سے کیا ہے ٹائپ اے ہے بی ہے اے ہے اور لے لی ٹائپ جو ایف ہے اس کے تھوڈ جو پروڈیوز ہوئے ہوں گے نیرو ٹاپسنٹ ٹھیک ہے تو ان کی کنزمشن سے کیا ہوتا ہے باچولیزم کاز ہوتی ہے فوڈ بان باچولیزم کیسز کے اندر ون سے ٹائم جو ہے ٹھیک نا یا آکرینس ٹائم ہم جیسے بولتے ہیں یا ڈیزیز کاز ہونے کا ٹائم ڈیزیز کاز کرنے کا ٹائم ٹائم کیا ہے ٹویلڈ ٹو تھرٹی سیکس ہار ہے فوڈ بان باچولیزم کیسز کے اندر کیا ہے وان سے ٹائم ٹویلڈ ٹو تھرٹی سیکس ہار ہے جبکہ کیا ہوتا ہے ہم نے کنٹیمینیٹڈ فوڈ کھائی ہوتی ہے یا ٹاکسک فوڈ کھائی ہوتی ہے انکو بیشن پیریڈ جو ہے شارڈ ہے فوڈ بان ٹاکسی سیٹی کے اندر ٹو ہار ہے جبکہ ہائی کونٹیٹیز اگر ٹاکسن کی انجیسٹ کی جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے ٹو ہار ہوگا اگر لو ٹاکسک انجیسن کی ہے تو پھر ٹو 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 ٹین ڈیز بھی کیا ہوسکتا ہے انکو بیشن پیریڈ ہو سکتا ہے سیرو ٹائپ بی اور سیرو ٹائپ ای کا یا پھر اگر لو کونٹیٹیز باچولینل نیورو ٹاکسن ٹھیک ہے نا انجیسٹ کی ہوں تو ہائی جو کونٹیٹیز اف نیورو ٹاکسن پروڈیوز باچولینل گلاس ٹیڈیم باچولینل سے کیا ہوگا جو انکو بیشن پیریڈ ہے ٹو ہارز ہوگا اگر لوہر ڈوزیز جو ہیں سیرو ٹائپ بی اور سیرو ٹائپ ای انجیسٹ کی ہے آپ نے تو پھر کیا ہوگا ٹو 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 ٹین ڈیز بھی انکو بیشن پیریڈ ہو سکتا ہے جو وانڈ باچولیزم ہے لانگ انکو بیشن پیریڈ ہوتا ہے یویجلی فور ٹو 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 ٹین ڈیز اس سے کیا ہوتا ہے جو نیورو ٹاکسیجینک کلاس ٹیڈیا ہے کولنائز کریں گے ٹھیک ہے نا وانڈ کے اوپر اپنی تعداد بڑھائیں گے اور ٹاکسن پروڈیوز کریں گے انفرینٹ باچولیزم انٹرسٹائنل باچولیزم بھی اسے بولتے ہیں انفرینٹ باچولیزم کے اندر کیا ہوگا انکو بیشن پیریڈ جو ہے سکس ٹو ایڈ ہارز ہوتا ہے سیورل ڈیز تک اگرچہ ایکسٹریم لی ریپیڈ وانڈ سیٹ ہے تو کیونلی بین ریپورٹڈ ٹھیک ہے نا جو ایکسٹریم لی وانڈ سیٹ بھی ریپورٹ ہو چکا ہے جو موسٹ کیسز ہیں باچولیزم کے کرینیل نرو سب سے پہلے افیکٹ ہوتی ہیں اور وہ جو آئیز کی درف جا رہی ہیں اب جب یہ آئیز کی درف جا رہی ہیں سب سے پہلے وہ افیکٹ ہوں گی تو کیا ہوگا بلرڈ وین اور ڈبل وین ہو جائے گی ڈیلیٹڈ پیوپلز ٹھیک ہے نا اور ڈروپنگ آئیلیٹس ٹھیک ہے نا پیوپلز رائیلیٹ ہو جائیں گی اور جو آئیلیٹس ہیں وہ ڈروپ ہو جائیں گی گرنا شروع ہو جائیں گی آئیلیٹس کیا ہوں گی گرنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہماری آنکھیں کیا کریں گے جو دارک روم ہے اس کے اندر رسپانڈ کرنا چھوڑ دیں گی دوسری سیمٹم بھی کرنیم کے اندر شو ہونا شروع ہو جائیں گی اس میں کیا ہے سوالونگ وہ ڈیفکلڈ ہو جائے گی ویکنس اپ نیک ہونا شروع ہو جائے گی مالس ہونا شروع ہو جائے گی یا پھر سوالونگ کے اندر کیا ہو جائے گا ڈیفکلڈی آ جائے گی یا دوسرا کیا ہے پرابلم آ جائے گا سپیکنگ کے اندر ہم کس طریقے سے کیا کر سکتے ہیں جو کلاسٹریڈیم بات چلائے ہیں ہم کی گروت کو روک سکتے ہیں اور جو ٹاکسن پروڈیوس ہو رہے ہیں فوڈ کے اندر اس کو کس طریقے سے روک سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے پریونٹ کر سکتے ہیں پہلا سٹیپ ہے آوائیڈنگ کنٹیمنیشن آف فوڈ وائی سپورٹ کہ آپ نے فوڈ کی کنٹیمنیشن ہونے سے بھی آوائیڈ کرنا ہے کلین اینڈ سینیٹرائیز انوارمنٹ رکھنا ہے اپنا کلین انوارمنٹ یا جہاں پہ بھی آپ فوڈ سورس لے رہے ہیں تو وہ فوڈ سورس کیا ہونا چاہیے نیٹ ان کلین ہونا چاہیے دوسرا سٹیپ ہے ان ایکٹیویٹنگ سپورٹ that are present in foods یہ سپورٹ ان ایکٹیویٹ کیے جا سکتے ہیں ڈیمپریچر سے بی ایسے اور بھی ڈیفرنٹ پیرومیٹر سے ان سے کیا کیا جا سکتے ہیں یہ ان ایکٹیویٹ کیے جا سکتے ہیں سپورٹ تھرڈ سٹیپ پہ ہے پریونٹنگ سپورٹ پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کنٹیمنیشن ہونے ہی نہیں دینی اگر کنٹیمنیشن ہو گئی ہے تو سپورٹ کو آپ نے ان ایکٹیویٹ کر دینا ہے اگر سپورٹ آ بھی گئے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ان کی جرمنیشن کو روکنا ہے ویجیٹیٹیو سیلز کی گروت کو روکنا ہے تاکہ جو باجچو لائنل نیروڈاکسنز ہیں وہ فوڈ کے اندر بن نہ سکیں فورٹ سٹیپ ہے اگر گروت ہو بھی گئی ہے تو آپ کیا کر دیں اور نیروڈاکسنز پروڈیوز ہو گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے لاسٹ ہے نیروڈاکسنز کو ان ایکٹیویٹ کر دینا ہے اب پریکٹیکلی یہ ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ کنٹیمنیشن کو پرونٹ کر سکیں سپور سے کیونکہ یہ جو بیکٹیریاں ہیں وائٹ سپریڈ سورسے سے آتے ہیں فوڈ کی جب ہم مختلف ریٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی آ سکتے ہیں اس لئے جو کنٹیمنیشن کی پرونٹشن ہے وہ بہت مشکل ہے اب پرونٹشن تو ہم نے دیکھ لی اب ہم نے دیکھنا ہے جو لاسٹ ٹیپ ہے نیروڈاکسن ان ایکٹیویشن وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں ان ایکٹیویشن جو نیروڈاکسنز کی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہے سیرو ٹائپ کے اوپر کون سی سیرو ٹائپ ہے اور پروٹین کمپلیکس ٹائپ کے اوپر جس میں نیروڈاکسنز کیا موجود ہے اگر جو جنرلی اگر ہم دیکھیں تو بہچلائنل نیروڈاکسنز لائیبل ہوتے ہیں ہیٹ کے اگر ہم پروپر کنسنریشن اڈجسٹ کریں تو یہ جو نیروڈاکسنز ان ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں لیکن جو بہچلائنل نیروڈاکسنز وہ ہیٹ سینسٹیو ہیں اگر ایسیڈک کنڈیشنز ہوگی تو ہیٹ کو کیا کرتے ہیں زیادہ سروائیو کر دیتے ہیں اگر یہاں پہ پی ایس دیکھ لیتے ہیں پی ایس 3.5 to 5 ہو آرگینک ایسیڈ کے ساتھ اگر یہ پی ایس لور کی گئی ہو اور پروٹین موجود ہوں سرٹین آئنز ایسے کیلسیم اور مگنیشیم ہیں اگر ہیٹنگ ٹائم سیمٹی ڈگریس انڈیگریڈ ایک گھنٹے تک کریں گے تو کیا نیروڈاکسنز انیکٹیویٹ ہوں گے اگر ایٹی ڈگریس انڈیگریڈ پہ کریں گے تو 30 منٹ کے اندر کیا ہو جائے گا انیکٹیویٹ ہو جائیں گے نیروڈاکسنز اور 5 منٹ کی اگر ہم کر دیتے ہیں تو یہ بھی کیا کر دیتے ہیں جو ٹاکسیسٹی ہے اس کو انیکٹیویٹ کر دیں گے نیروڈاکسنز انیکٹیویشن اس طریقے سے ہو جائے گی نیروڈاکسن انیکٹیویشن کے لیے کیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو انیکٹیویشن ہے نیروڈاکسنز کی وہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے سیرو ٹائپ پہ اور پروٹین کمپلیکس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے جو نیروڈاکسنز کے اندر موجود ہوتی ہیں دوسری بات یہ ہے جو باچولائنل نیروڈاکسنز ہوتے ہیں ہیٹ ہے الکلی ہے کلورین ہے اور دوسرے سر کچھ فیزیکل اور کیمیکل ٹریٹمنٹس ہیں ان کے ثروت کیا ہو سکتے ہیں ڈی ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں جو لاسٹ ون ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسیڈک انوارمنٹ کر دیں اور ٹیمپریچر سوٹیبل رکھ دیں تو بھی آپ کیا کر سکتے ہیں نیروڈاکسنز ان ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں کنکلین دیکھ لیتے ہیں ریمارکیبل ایڈوانسز ہیبین اچیوڈ دیورنگ دا پاس ڈیگیڈ ان ایلوسی ڈیٹنگ دا بائیو کیمیسٹری سٹرکچر اینڈ فارمکالوجیکل میکنیزم نیروڈاکسنز کہہے کہ بہت زیادہ ایڈوانسز اچیوڈ ہو چکی ہیں جس سے کیا ہوا بائیو کیمیسٹری ہے سٹرکچر ہے اور فارمکالوجیکل نیروڈاکسنز کا جو ہے وہ ڈسکور ہوا اس سے ہوا کیا فائدہ کیا فائدہ ہوا جو سٹرکچر اور بائیو کیمیکل سٹڈیز ہیں ان سے پتہ یہ چلا یہ جو نیروڈاکسنز ہیں یہ جو سبسٹریٹ کیٹالیسز میکنیزم ہے کس طریقے سے مطلب کیا کر سکتے ہیں نیروڈاپیرلائز کر سکتے ہیں نیروڈاپیرلائز کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے یہ بائنڈ کرتے ہیں کس سٹیپ پہ بائنڈ کرتے ہیں اور کیسے ہمارے نیروڈاپیرلائز کو ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اب نیروڈاپیرلائز جو نیروڈاپیرلائز جو نیروڈاپیرلائز جو نیروڈاپیرلائز اگر ہم صرف یہ ہی سمجھ لیں کوئی ڈیمیج ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوا ہے ہمیں کلاس ٹریٹیم باچلائنم کا پتہ ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا ہم ٹریٹ نہیں کر پائیں گے اس کو تو کلاس ٹریٹیم باچلائنم کی جو ڈسکوری ہے یا اس کی جو میکنیزم ہے ڈیزیز کازین کا پیتھو جنیسٹی کا میکنیزم ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ کیا ہے ایک نیروڈاکسن ہے اور نیروڈاکسن کو ڈیمیج کر سکتا ہے نیروڈاکسن پروڈیوز کرتا ہے کلاس ٹریٹیم باچلائنم جب نیروڈاکسن کو ڈیمیج کر رہا ہوگا تو ہم اس کا ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور جو ٹاکسن ہوں گے ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں ان ایڈوانسز سے کیا ہوا ریمارکیبل سکسس ہوئی باچلائنم نیروڈاکسن کے لیے اور جو ٹریٹمنٹ ہے ویریس نیورانل ڈیزیزز کی اس سے کافی فائدہ ہوا اور امپروڈ ویکسنز آئیں اور کانٹر میئرز بھی ڈسکور ہوئے تاکہ نرویس سسٹم کی جو ڈیسارڈر ہیں ڈیو ٹو کلاس ٹریٹم باچلائنم اس کو پروینٹ کیا جا سکے یہاں تک آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جزاکاللہ